بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام نے اشتہاد کے معاملے کو ثابت رکھا فرقہ فرقے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ پسند کیا نہ اللہ نے قرآن پاک پہ پسند کیا ان دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے جو سمجھنا چاہیے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جیسے آج کل ایک مولانا صاحب ہے وہ کوئی استدلال کرتے ہیں قرآن سننا سے وہ ایک نتیجہ نکالیں کسی چیز کے حلال ہونے کا حرام ہونے کا اور ایک دوسرے اہل علم ہے وہ قرآن اور حدیث سے استدلال کریں اور وہ نتیجہ نکالیں کسی چیز کے حلال حرام ہونے کا اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو ہم اس چیز کو فرقہ واریت سے تعبیر کر دیتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے فرقہ واریت الگ چیز ہے جس کو ہمارا دین مضمت بیان کرتا ہے قرآن مضمت بیان کرتا ہے اور اجتہاد قرآن سنت کے اس کو ہمارا دین پسند کرتا ہے اس کا تعلق فرقہ واریت سے ہے ہی نہیں اور دونوں میں فرق ہے فرقہ واریت جس کو ہمارا دین نہ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے ان دونوں کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ اجتہاد کو فرقے بنا کر امت میں بلکہ خود ہم گناہگار ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے گرفت میں آ جانے والے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے گا آسان سمجھے گا اجتہ ہے قرآن سنت میں غور و فکر کر کے ایک نتیجہ خص کرنا یہ اجتہاد ہے جو قابل ہے جو اہل ہے جب وہ قرآن اور سنت میں اجتہاد کرے گا غور و فکر کرے گا اور کوئی نتیجہ نکالے گا وہ نتیجہ ٹھیک ہوگا وہ نتیجہ ٹھیک نہیں بھی ہو سکتا دونوں صورتوں کے اندر اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے ہم دو بندے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ زید ہے ایک بندہ بکر ہے دو بیٹھے ہیں دونوں قابل ہیں اور ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا اس مسئلے کو زید نے کوشش کی قرآن سنت سے حل کرنے کے اور ایک نتیجہ نکالا اور بکر نے بھی کوشش کی قرآن سنت سے استدلال کیا اور ایک نتیجہ نکالا اگر ان دونوں کے نتیجے میں فرق بھی آ گیا تو یہ فرق فرقہ نہیں یہ چیزیں دونوں کے حق میں قابل تعریف ہو جاتی اس لیے کہ اس نے بھی قرآن سنت سے ہی استدلال کیا اس نے بھی قرآن سنت سے ہی استدلال کیا جب آپ استدلال قرآن سنت سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں آپ کا استدلال ٹھیک ہوگا بہت اچھا ہوگا اچھا ہوگا یا صحیح ہوگا یا کئی غلطی ہوگی ہوگی بس اس سے زیادہ نہیں ان اشتہادی فرق کو فرقہ قرار دینا یہ سب سے بڑی غلطی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت قائم کی اس سنت سے بلکل ہڑی جانا ہو جاتا ہے میں اس کے مثال دوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت دفعہ ایسی سیچویشنز آئیں کہ صحابہ نے اشتہاد کیا قرآن سنت میں اور نتائج الگ الگ نکالے اور جب نتیجے الگ نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان نتائج کے اختلاف کو فرقہ واریت قرار نہیں دیا بلکہ اس کی تحسین کی اس کو ٹھیک قرار دیا بھئی مثلا میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں صحیح حدیثیں ہیں نمبر ایک دو صحابی ہیں وہ ایک دفعہ سفر میں چلے گئے اور سفر میں ان کو پانی نہ ملا انہوں نے تیمم کی اور نماز پڑھ لی دونوں نے اب جب نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے جیسی تھوڑا سا آگے گئے انہیں پانی مل گیا وقت وہی نماز کا چلنا تھا مثلا زہر کی نماز تیمم کر کے پڑی ابھی زہر کی نماز کا ٹائم باقی تھا ان کو پانی مل گیا اب وہ دونوں صحابہ کے آپس میں گفتگو چل گئی کہ صحابہ نے ڈسکس یہ کیا کہ ہم نے جو نماز تیمم کر کے پڑی ہے چونکہ ہمیں اسی نماز کے وقت کے اندر پانی مل گیا ہے آیا ہم دوبارہ پانی سے وضو کر کے نماز کو دھو رائیں یا وہی نماز ہو گئی ہماری جو تیمم سے ہم نے پڑی تھی یہ مسئلہ جب دونوں صحابہ نے آپس میں ڈسکس کیا تو ایک صحابی نے قرآن میں غور و فکر کیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو تو میں نے پانی نہیں پایا تھا میں نے تیمم کر کے پڑھ لی لیکن میں نے اسی وقت کے اندر پانی پا لیا ہے اب اللہ کا حکم مجھے یہ متوجہ ہو رہا ہے کہ پانی ہے تو تیمم نہیں وضو کرو فق سلو بجو آکم لہذا اس صحابی کا اسی آیت مبارکہ سے اشتہاد اس جانب مائل ہوا قرآن و سننہ سے غور و فکر کر کے کہ مجھے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے اس صحابی نے وضو کیا اور اس وقت کے اندر دوبارہ نماز پڑھ لی اچھا تو دوسرے صحابی تھے انہوں نے اسی آیت کو اور کیا اللہ نے فرما فَاِلْنَمْ تَعْجِدُ مَانْ فَتَعِمْ مَامُ پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو اور جب میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی اس وقت تو مجھے پانی نہیں تھا ملا جب میں نے اس حالت میں تیمم کر کے پڑھ لی تو میں اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا ہو چکا ہوں لہذا مجھے اب دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے لہذا دو صحابی ہیں دونوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ایک کا نتیجہ الگ نکلا اس نے ایک نماز کو دو دفعہ پڑھا ایک تیمم کے ساتھ ایک وضو کرنے کے بعد اور ایک صحابی ہے اس نے قرآن میں غور کیا استدلال کیا نتیجہ نکالا اس کے نتیجے میں نماز ایک دفعہ پڑھی انہوں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کی نماز کو دیکھو دونوں کے نتائج میں فرق آ گیا اب جب فرق آیا یہ دونوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آلہ بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ مسئلہ ذکر کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھئے کہ دونوں نے چونکہ قرآن اور حدیث سے غور و فکر کر کے نتائج نکال لیتے اشتہاد تھا اس کو فرقہ واریت قرار نہیں دیا دونوں کی تعریفیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا جس نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی تیمم کر کے پھر وضو کر کے ریپیٹ نہیں کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبت سننا تُو نے سنت پالی اور جس شخص نے دو دفعہ نماز پڑھ لی تھی تیمم کر کے پھر اسی وقت میں وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی تھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تجھے اللہ نے دو دفعہ نماز پڑھنے کا ثواب دے دی دیکھئے گا کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہاد اور فرقہ واریت کو ایک امتیاز پیدا کر دیا جب نتائج میں اختلاف قرآن و سنت کے استدلال سے بن رہے ہوں گے وہ اشتہاد قابل تعریف ہوتا ہے وہ فرقہ واریت نہیں ہوتا یہی وہ وجہ ہے کہ شروع سے آپ دیکھئے گا سعابہ اکرام کے دور سے کوئی ایک چپٹر ایسا نہیں ہے نہ بوزود، غصل، نماز روزہ، زکاة، حج وزود سے لے کر کوئی چپٹر آپ ایسا لے لیں کہ جس کی جزیات میں سعابہ اکرام متفق ہوتے ہیں وزود کے اندر بھی اختلافات اشتہادی اختلافات سعابہ کے غصل میں بھی، نماز میں بھی، تیمم میں بھی روزے میں بھی، زکاة میں بھی مطلب یہ اگر آپ شروع ہو جائیں تو ختم ہونے والی فہرست ہی نہیں ہے کہ وزود کے اندر سعابہ کا ایک گروہ تھا جو اشتہاد کرتا تھا سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے ایک سعابہ کا گروہ تھا وہ کہتا تھا سمندر کے پانی سے وضو جائز نہیں ہے دونوں کی استدلال اشتہاد تھے تو ایمم کے اندر بھی یہ سعابہ اکرام کا ایک گروہ کہتا تھا صرف تیمم یہاں تک ہوتا ہے ایک سعابہ کہتے تھے نہیں تیمم یہاں تک ہوتا ہے دونوں کی استدلال تھے دونوں کی اشتہادات تھے اسی طرح روزہ، زکاة، وضو نماز ہر چپٹر کے اندر اشتہادات کے اختلافات صحابہ کے ملتے ہیں یہی تابعین میں ملتے ہیں پھر مجتہدین کا دور آیا امام ابو انیفہ امام شافی مالک ہمبہ سوفیان سوری ابراہیم زیلعی جتنے بھی مجتہدین گزریں ان میں بھی اشتیادی اختلافات ملتے ہیں جب آپ قرآن و حدیث میں غور کریں گے اور نتائج آپ کا اس غور کرنے کی حالت میں الگ ہوتے ہیں اس چیز کی تعریف کرتا ہے ہمارا دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرقہ واریت نہیں ہے فرقہ کسے کہتے ہیں یاد اکھیے گا فرقہ کہتے ہیں کہ جب ان اختلاف کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگ جاؤ آپ دوسرے کو گمراہ کہنے لگ جاؤ آپ دوسرے کو فاسق کہنے لگ جاؤ دوسرا آپ کو برا کہنے لگ جائے آپ کو گمراہ کہنے لگ جائے آپ کو فاسق کہنے لگ جائے آپ ایک حدیث قرآن کی آیت پڑھ کے دوسرے کو بولو یہ دیکھے قرآن آیت کہہ رہی ہے تو غلط ہے دوسرا سامنے والا وہ قرآن حدیث پڑھ کے آپ کو بولے کہ یہ دیکھو اس قرآن حدیث کے مطابق تو گمراہ ہو گیا یہ جو بحث بازی یہ جو ایک دوسرے کو یہ فرقہ واریت ہے اس کو ہمارے نبی علیہ السلام تو سامنے پسند نہیں کیا اب حدیث دیکھئے گا آپ کو بہ آسانی سمجھ میں آئے گی فرقہ اور اشتحاد کے الگ الگ چیزیں ہیں ایک چیز کی تعریف کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو برا کہتے ہیں اور وہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ باہر تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کے دو گروہ میں آپس میں بحث چل لی تھی تقدیر کے کسی مسئلے پر اب اس کے اندر ایک صحابی کا الگ موقف تھا دوسرے صحابہ کے گروہ کا الگ موقف تھا اور یہ صحابی قرآن کی آیت کو پڑھ کے دوسرے کو ید ریبون القرآن یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے دوسرے کو کہہ رہا تھا تو غلط ہے یہ دیکھ قرآن کی آیت یہ اور یہ گروہ قرآن کی آیت پڑھ کے دوسرے کو برا بلا کہنے لائے نہیں قرآن کی آیت یہ دیکھو قرآن کی آیت کہہ رہی آپ غلط ہو آپ غلط ہوگا آپ گمرا ہوگا یہ ایک بحث چل پڑی اللہ کے نبی علیہ السلام جب باہر تشریف لے حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ ایسا تھا جیسے انار ہوتا ہے لال سرخ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخی دو جملے ارشاد فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یہ سکھایا تھا ہم اس لئے مبوس ہوئے ہم اس لئے اللہ نے بیجا ید ریبون القرآن بادہ ہم بادہ تم ایک قرآن پڑھ کے دوسرے کو غلط کہہ رہے دوسرا قرآن پڑھ کے اس کو غلط کہہ رہے یہ جو لڑائی جگڑ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما پچھلی قوم ہے اس لئے ہلاک ہو گئی یہ حدیث بڑی واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ فرقہ کیا ہے فرقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک موقف کو اختیار کرتے ہیں اور سامنے والے کو پھر آپ قرآن کی آیت یا حدیث پڑھ کے کہا ہے کہ تُو غلط ہو یہ دیکھ قرآن کی آیت اس کو مارو وہ قرآن کی آیت آپ کو مارے یہ آپ حدیث پڑھ کے اس کو مارو وہ حدیث پڑھ کے اس کو مارے یہ جو لڑائی جگڑے کا محول ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے صحابہ اکرام میں اشتہادی مسائل میں کبھی بھی فرقے نہیں ہو بڑی بڑی بڑے بڑے مسئلے صحابہ کے سامنے عجیب و غریب نویت کے آگئے تھے صحابہ کبھی لڑے اشتہادی مسئلوں میں کبھی نہیں لڑے کہ اشتہادی اشتہادی مسئلے اس لیے ہمیں آپس میں لڑے یہ گمراہ ہو گیا فاسق ہو کبھی صحابہ میں ایسا نہیں ہوا اور بڑے بڑے مسئلوں کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف میں ایک دفعہ اندر تشریف لے کعبے کے اندر حضرت بلال بھی تھے حضرت اسامہ بھی تھے یہ دونوں وہ شخص ہیں جو اندر تھے کعبے کے کنڈی لگا دی گئی جب یہ دونوں باہر آئے تو کسی نے حضرت بلال سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اندر کیا کر رہے تھے تو حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی تھی فلان جگہ پر نماز پڑھی تھی نماز پڑھی تھی اچھا یہی بات اسامہ سے کسی نے پوچھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبے کے اندر کیا کیا تھا عسامہ نے کہا نماز تو بالکل نہیں پڑی تھی ذکر و عذکار دعا کی تھی یعنی کعبہ شریف کی عمارت کوئی اتنی بڑی عمارت نہیں ہے اس کے اندر بلال بھی موجود ہیں عسامہ بھی موجود ہیں بلال کہہ رہے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی ہے عسامہ کہہ رہے ہیں اندر کوئی نماز نہیں پڑھی ہے کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے چھوٹی سی جگہ پر اختلاع لیکن کبھی بھی آپ پڑھیں گے صحابہ اکرام نے اس مسئلے پر کبھی نہیں لڑا کہہ تو غلط ہے تو گمراہ ہو گیا تو غلط بولا تو ایسا کہہ رہے ہیں یہ جو لڑائی بازی ہے استدلال کے اندر یہ فرقہ واریت ہے یہ لانت ہے یہ نحوست ہے جس نے امت کو توڑ کے رکھ دیا یاد رکھئے گا استدلال جب آپ کرتے ہیں قرآن سندت میں آپ کا نتیجہ جو نکلتا ہے آپ اہل ہیں تو آپ کا نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کی بنیاد پر آپ کو گمراہ نہیں کہہ سکتے ہاں اگر اس استدلال میں کوئی کمزوری ہے آپ اس کمزوری کو واضح کریں گے بس احسن طریقے کے ساتھ بغیر اس کے کہ آپ کسی کو گمراک ہیں صحابہ اکرام میں بھی اگر کوئی صحابی استدلال کر کے کوئی نتیجہ نکالتا اس میں غلطی ہوتی صحابی گمراہ نہیں کہتے اس کو بلکہ کنونس کرتے ہیں یہاں تک کہ کبھی کبھی صحابی بہت بڑا اور غلط نتیجہ نکال لیتے مثلا غالباً یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کا مفہوم بخاری کی تو روایت ہے یہ جس کا مفہوم ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد انہوں نے قرآن سے استدلال کیا اور نتیجہ نکالا کہ خمر شراب اب اللہ علیہ پہلے آرام تھی وہ قرآن کی ایک آیت سے استدلال کر رہے تھے کہ یہ پہلے حکم تھا اب نہیں ہے جب صحابہ اگرام کو یہ پتا چلا عمر فاروق کے دور کا یہ واقعہ جب ان کو پتا چلا آپ نے اس صحابی کو بلایا بٹھایا خود بڑے جیت صحابہ کو بلا کے بٹھایا اور پھر کنونس کیا اس کو کہ آپ جو استدلال کر رہے ہیں اس میں یہ خامی ہے یہ کمزوری ہے اور جس وقت دلائل ان کے سامنے آئے تھے تو پھر وہ صحابی مان گئے تھے کہ ہم اس سے غلطی ہو رہی تھی میں اس غلطی کے بنیاد پر یہ غلط نتیجہ نکال بیٹھا تھا لیکن آپ پڑھ لیجئے گا صحابہ نے کبھی اس کو گمراہ نہیں کہا یہ فاسق ہو گیا یہ کافر ہو گیا حالانکہ کتنا بڑا مسئلہ شراب کو یہ حلال کہہ رہے تھے اس لئے یاد دکھئے کہ جب استدلال کی بنیاد پر آپ کوئی نقطہ نظر رکھتے ہیں اس نقطہ نظر کی بنیاد پر فرقہ قائم نہیں ہوتا چاہے آپ کا نتیجہ الگ ہو کسی اور کا نتیجہ الگ ہو اس سے فرقے پیدا نہیں ہوتے ہیں بلکہ استدلال جب قرآن سنت سے کیا جاتا ہے یہ تعریف کے قابل چیز ہے کہ لوگ آپ بھی قرآن سنت میں غور کر کے نتیجہ نکال رہے ہو میں بھی قرآن سنت میں غور کر کے نتیجہ نکال رہا ہوں اس میں استدلال میں اگر کہیں کوئی کمزوری غلطی ہے بس آپ اس پر متنبع کریں دوسرے کو احسن طریقے کے ساتھ لیکن اگر اسی اختلاف کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے کو کافر گمراہ بدمذہب للائی جگڑا بحث بازی یہ دیکھ ایک کو قرآن مار رہا ہے دوسرے دوسرے کو قرآن مار رہا جو حدیث میں لفظ آئے یہ حدیث پڑھ کے اس کو مار رہا ہے وہ حدیث پڑھ کے اس کو مار رہا ہے اس کو فرقہ واریت کہا جاتا ہے جس نے ہماری کمر توڑ کے رکھ دی اس لئے ماضی میں اجتہادات میں کبھی فرقے نہیں بنے امام ابو حنیفہ کا کوئی استدلال تھا نتیجہ الگ نکلنا ہے امام شافی کا مالک کا ہنبل کا ابراہیم کا سفیان سوری کا سب کے نتائج ہاں استدلال میں جو کمزوریاں رہ جاتی تھیں پھر بعد میں آنے والے علماء جو تھے اسی کمزوری کو دور کر دیتے جیسے کئی مسئلے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استدلال کے خود فقہ حنفی کے بعد میں آنے والے جو علماء ہیں جب انہوں نے اس استدلال میں کچھ کمزوریاں دیکھیں اس کو کریکٹ کیا بتایا کہ یہاں استدلال کی ایک کمزوری رہ گئی تھی بس اتنی سی بات اور استدلال کے معاملات کو تعریف میں ڈالا جاتا ہے تحسین کی جاتی ہے اس کی اس بنیاد پر فرقیں نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سمائنی کی توفیق دے فرقہ واریہ سے ہمیں بچائے اور اللہ ہمارے ذہنوں کو قرآن سنت میں غور استدلال اور اشتہاد کرنے والا رکھے جزاک اللہ خیلہ